موسیقی 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 اس کے قریب آنے لگتا ہے کہتا ہے مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی میری فیلنس کے بارے میں جو میری فیلنس ہے وہ ریالت تمہیں لے کر مجھے ایک چانس دے تو پلیز اس کے قریب آنے لگتا ہے تو بھی جید کو وومنٹنگ آتی ہے تو وہاں سے چلا جاتا ہے نیکس مارننگ دونوں آفیس کے لیے جانے والے ہوتے ہیں جہاں پہ ماہ اس کے قریب آنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑ رہا ہوتا اس کے قریب آتے ہوئے سیٹ پر لگانے لگتا ہے جہاں پہ جید کافی شاک ہو جاتا ہے پھر وہ اسے بریکفاسٹ دیتا ہے جس پہ جید اسے تینکی بولتا ہے اور میوزک چلاتا ہے جو کہ سارا لب کی ریلیٹڈ ہوتا ہے تو جید میوزک بنکا دیتا ہے تب ہی اوپن کر کے دیکھتا ہے بریکفاسٹ باکس تو اس میں ہارٹ بنا ہوتا ہے یہ دل میں کہتا ہے اس نے تو ہارش اپنا ہی ہوئی ہے یہ کتا لبلی ہے مائی کہتا ہے میں اپنے پوری بیس دی تھی تم بہت کیوٹ لگ رہے ہو مجھے کوئی ریگریٹ نہیں ہو رہا تم سے پیار کرنے کے لیے تب ہی اس کی ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی ہے تو وہ ایسے پریٹین کرتا ہے کہ وہ بہن بیٹے بیٹے ایکسرسائز کر رہا ہے تاکہ مائی کو بتا نہ چلے وہ دونوں آفیس پہنچتے ہیں جہاں پہ جید کہتا ہے ساری چیزیں پینک پینک کیوں لگ رہی ہیں مجھے تو مائی اس کے قریب آتے ہوئے کہتا ہے شاید اس لیے کیونکہ میں تمہارے پیار میں پڑ گیا جن شرمانے لگ جاتا ہے اور دل میں کہتا ہے تمہیں شاید نہیں ہونا ہوگا مائی کا تب ہی اس کی مام کی کال آتی ہے تو وہ کہتا ہے تو مندر جاؤ میں کال سنکے آتا ہوں یہ دوسرے اس کا بیگ لے لیتا ہے وہاں سے چلا جاتا ہے مائی اپنی مام سے بات کر رہا ہے جو کہ اس سے بتاتی ہے کہ میں بینک آکھ آگئی ہوں اور تمہارے بھائی کے گھر ہوگی ہوئی ہوں کیوں نہ ہم سب مل کے دینر کرے تم آوگے نا مائی کہتا ہے میں آؤں گا لیکن میں جلدی واپس آ جاؤں گا اپنے کانڈو میں تو اس کی مام کہتا ہے تم وہیں پہ رکھ لینا تمہارے آفیس کے ساتھ ہی ہے اس کا گھر تو تم ٹینشن مطلب ہو کہ تم لیٹ ہو جاؤ گے مائی کہتا ہے نہیں میں اپنے کانڈو میں سونا چاہتا ہوں تو اس کی مام کہتا ہے تمہارے پر ڈیپینڈ کرتا ہے تو مائی اسے ورک کا کہہ کر کال کر کر دیتا ہے گس اور جید نیچے آتے ہیں جہاں پہ مائی اسے ڈرنک دیتا ہے تو اسے تھینکیو بولتا ہے ادھر سے گس کہتا ہے ایک ریسٹرینٹ ہے ہوت باٹ کا جو کہ کافی فیمز ہے ہم وہاں پہ چلے کیا آج دینر کرنے کے لیے جید مائی سے پوچھتا ہے جہاں پہ مائی کہتا ہے آج نہیں ہو پائے گا کیونکہ آج میرے بھائی کے گھر جانا ہے کہتا ہے کوئی بات نہیں ہوں کل چلے جائیں گے جس پہ مائی اسے تھینکیو بولتا ہے کہ تم ہمیشہ مائی اسے اچھے سے بیر کرتے ہو گس کو ان کے اوپر شک ہوتا ہے کہتا ہے کہ تم دونوں کی بچ کچھ چل رہے گیا تبھی تانگ پیچھے سے آ جاتا ہے اور کہتا ہے تم ہارٹ پوٹ کھانے کے لیے جانا چاہتے ہو میں تمہیں جائن کروں کیا لیکن گس منع کر دیتا ہے جیت کہتا ہے تم دونوں فائٹ کر رہے ہو گا پھر سے ہاں بتاؤ مجھے جس پہ دونوں ہاں اور ناں میں جواب دیتے ہیں گس کہتا ہے تم چاہتے کیا ہو ہاں میں نہیں جا رہا ہوں تمہیں ساتھ اور ہم دونوں فائٹ بھی نہیں کر رہے تانگ کہتا ہے اگر ایسی بات ہے تو تم میں سے بات کیوں نہیں کر رہے گس کہتا ہے کس چیز کو لے کا تم سے بات کروں میں تانگ کہتا ہے تم چاہتے ہو کہ میں ساری چیزیں یہیں پہ کہوں جیت کہتا ہاں بتاؤ میں بھی یہاں پہ کھڑا ہوں تو میں تم لوگوں کی پرابلنس آف کر دوں گا لیکن تانگ اس کا ہاتھ پکڑ کے وہاں سے لے کے چلا جاتا ہے جیت انہیں پیچھے سے بلاتا ہے رہ جاتا ہے اور یہ کہتا ہے ان دونوں کے ساتھ مسئلہ کیا ہے تب ہی پیچھے مرک کے دیکھتا ہے تو مائی اس کے کافی قریب آیا کھڑتا ہے مائی کہتا ہے دی میڈل مین انویسٹگیشن کر رہا ہے کہ فی�� سے اس پہ وہ شرمانے لگ جاتا ہے تانگ اس کو ایک سائٹ پہ لگے جاتا ہے جہاں پہ یہ گست کہتا ہے تم کیا چاہتے ہیں میں سے ہاں بتاؤ مجھے تانگ کہتا ہے تمہیں ساتھ لڑنا چاہتے ہو کیا گست کہتا ہے نہیں میں نہیں لڑنا چاہتا تانگ کہتا ہے تو تم میں سے بات کیوں نہیں کرے اچھے سے گست کہتا ہیسی بات نہیں ہے میں تو آگے میں کچھ کہتا تانگ اسے سوری بولتا ہے اور کہتا ہے مجھے غلط فہمی ہوگی تھی چلو نہ بٹی گھر لیتے ہیں لیکن وہ کہتا ہے نہیں میں اتنا بھی ایزی نہیں ہوں وہاں در جانے لگتا ہے تو تانگ اسے پکڑ کر اپنی طرف کھینچ لیتا ہے اس کے کافی قریب آنے لگتا ہے گس بیچارے کو لگتا ہے کہ اسے کس کرے گا لیکن وہ اس کی ناک پکڑ کر کھینچ لگ جاتا ہے اس پر گس ناراض ہو کے وہاں سے چلا جاتا ہے اور تانگ سمائل کر رہا ہوتا ہے مائی اپنے پیرنٹس اور اپنے بردر کے ساتھ دنائج کرنے کے لیے وہاں پہ پہنچ جاتا ہے اور سوری بولتا ہے کہ وہ لیٹ آئے کیونکہ ٹرافک بہت زیادہ تھا تب اس کا بھائی کہتا ہے تم اس وجہ سے تو لیٹ نہیں آئے کہ تم کسی کو چھوننے گئے ہوئے مائی کہتا ہے آپ کو کسی پتا چلا تو اس کا بھائی کہتا ہے میں تمہارا بھائی ہوں مجھے سب کچھ پتا چل جاتا ہے تب اس کی مام کھانا کھانے کو کہتی ہے تو مائی اور اس کا بھائی اس کی مام کی کافی تعریف کرتے ہیں اس کے کھانے پہ لے کر مائی کا ڈائر اسے پوچھتا ہے کہ تمہارا انٹرنشپ کیسے جا رہی ہے تو مائی بتاتا ہے میرے سینڈیز بہت خیار رکھتے ہیں میرا پیشیر جید اور میرا کسی کے اوپر کرش بھی ہے جو کی جید ہے میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا تھا لیکن میں نے سوچا آج اچھا دن رہے گا اگر میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا تو تب اس کا ڈائر کہتا ہے تم بڑے ہو چکی ہو میں تمہارے ایک ڈیسیزن کی ریسپیکٹ کرتا ہوں اس کا بھائی کہتا ہے تم لڑکوں کو پسند کرتے ہو مائی کہتا ہے اس میں کچھ غلط ہے کیا لیکن اس کا بھائی کہتا ہے مجھے سمجھ نہیں آرہا میں اسے کیسے سمجھوں مائی کہتا ہے کیا یہ صحیح بات نہیں ہے کہ میں کسی کو پسند کروں اس کے پیار میں پرچھا ہوں اور جس طرح سے میں جیت کو لائک کرتا ہوں مجھے خوشی ملتی ہے تب اس کی مام کو یہ بات پسند نہیں آتی اور کہتا ہے کہ تم نے اپنا مائنڈ بنا لیا ہے نا بھائی کہتا ہے میں نے جیت کو پہلے ہی بتا دیا ہے اس کا ڈائر ایکسائیڈ ہوتے ہوئے کہتا ہے تو اس نے کیسا جواب دیا بھائی کہتا ہے اس نے کوئی جواب نہیں دیا لیکن لگتا ہے جیسے وہ مجھے لائک کرتا ہے تو اس کا فادر کہتا ہے تم لوگوں کا بھی ٹائم چاہیے ہوگا ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے اس کو برادر بھی اسے سپورٹ کرتے ہو کہتا ہے تو میں ہیلپ کرنے کے لیے میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں اس میں بھائی سب کو تھنگی بولتا سے سمجھنے کے لیے وہ وہ ڈینر کرتے ہیں جیت پہنچ جاتا ہے کنگ اور روہا سے ایڈوائز لینے کے لیے اور انہیں کہتا ہے کہ میں صرف تم لوگوں سے ملنے کے لیے تھا پھر کہتا ہے کسی چیز کو لے کا مجھے اپینین چاہیے تم دونوں کا وہاں کہتا ہے کیا بات ہے تب ہی چیز کہتا ہے کہ میرے فرینڈ نہیں نہیں میری بہن کا ایک رابلم ہو گئی ہے اسے کسی نے کنفیس کیا اپنا لف اور وہ کافی کنفیوز ہے کہ وہ اسے کیا جواب دے اور جس نے اپنا لف کنفیس کیا وہ کافی ہینسم ہے اور میں نہیں جانتا کہ میں کیا کروں اپنے ساتھ کینگ کہتا ہے یہ سٹوری کس کی ہے بائی دوئے اس کو یاد آتا ہے کہ وہ تو اپنی بہن کی سٹوری بتا رہا تھا تب ہی کہتا ہے میری بہن کی ہے تم مجھے کنفیوز کیے کر رہے ہو تب ہی وہاں کہتا ہے جیسے تم ہو وہے سے ریاکٹ کرو ماں نے تمہیں کنفیس کیا اپنا لف تو تم نہیں جانتے کہ آگے تمہیں کیا کرنا ہے جید حران ہو تو یہ کہتا ہے تم لوگوں کو پتا تھا کیا تو وہاں کہتا ہے ہاں ہمیں پتا تھا کینگ کہتا ہے کافی ایزی پیزی ہے اس کے ساتھ ڈیٹ کر لو جید کیسے دیٹ کیسے کروں وہاں اس سے لڑتا ہے تو کینگ کہتا ہے میں ایڈوائز دے رہا ہوں دیکھو اگر تم اس کے ساتھ ڈیٹ کرو گے تو تمہیں اپنی فیلنس کا پتا چل جائے گا تو تمہارے لیے یہ ایزی ہوگا کینگ کی باتیں سن کے جید کو لاش نائٹ کا سینجھ آتا جاتا ہے جس پہ وہ سمائل کر رہا ہوتا ہے اس کے ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی ہے کینگ کہتا ہے مجھے لگتا ہے تمہیں تمہارے جواب مل گیا جید بیٹھ ہوتا ہے جہاں پہ ابھی وہ ایسی چیزیں سوچ رہا ہوتا ہے مائی اس کے لئے بوباٹی ہی لے کے آتا ہے اسے دیر ہوتا ہے مائی سے وہ کھچنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے جہاں پہ مائی کہتا ہے تمہیں یہ چاہیے کیا بوباٹی جی میں لیکن وہ کہتا ہے مجھے بوباٹی چاہیے اسے بوباٹی لے لیتا ہے تب ہی اس کے گلے میں بوباٹی کی بہت اٹک جاتے ہیں جس میں مائی اس کی ہیلپ کرتا ہے اور وہ بڑی مشکل سے سانس لے پاتا ہے مائی نیچے بیٹ تار کہتا ہے تمہیں کسی چیز کی ہیلپ کی ضرورت ہونا تو تم مجھے ضرور کہنا جس میں وہ کافی شرمار ہوتا ہے پھر کہتا ہے یہ بوباٹی بہت ہی گندی ہے سب ہی پریٹین کرتا ہے پھر اس کے گلے میں ڈک گئی ہو بوبا بول لیکن جب مائی اس کے پاس آنے لگتا ہے تو وہ کہتا ہے میں مزاق کر رہا تھا مائی اس سے لڑنے لگ جاتا ہے اتنی سی بات پر تمہیں ایسے کیسے کر سکتے ہو میں تمہارے لی پریشان ہوتا ہوں اور واپس میں ایسے باتیں کر رہے ہوتا ہوں میڈی ختم ہو جاتی ہے جس ایسے ہی گم سو بیٹ ہوتا ہے اور مائی اس سے بلار ہوتا ہے کہ ہمیں ٹیکس کر رہے ہیں لیکن وہ کوئی ریپلائی نہیں کر رہا ہوتا سب ہی اوپر صحیح گن آتا ہے اور کہتا ہے میسیج پڑھو ڈیر لائن آئی ہوئی ہے دیکھو جب وہ میسیج پڑھتا ہے تو اس میں شرٹ کا سائز پوچھا گیا ہوتا ہے کیونکہ سپورٹس دی میں انہوں نے پہن نہیں ہوتی ہیں تو وہ مائی اور اپنا لاج سائز بتاتا ہے اور کہتا ہے مائی کو میں تمہارا لاج سائز بتا رہا ہوں مانگول کہتا ہے کہ تمہیں اس کا سائز کیسے پتا ہے جید کہتا ہے اس نے ایک بار میری شرٹ ادھا لی تھی اس وجہ سے یہ تو کامن ہے لیکن مانگول کہتا ہے اس نے تمہاری شرٹ کیوں لی تھی تم دونوں کافی سسپیشیس لگ رہے ہو بتاؤ مجھے جید کہتا ہے تم چیزیں ہمیں ایمیجن کر رہے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے ہم دونوں ایک دوسرے کے گھر آتے جاتے رہتے ہیں تو اس وجہ سے اس نے شرٹ لے لی تھی میں نہیں ہوں گا تمہاری ٹیم میں مانگول کہتا ہے تم ٹینشن مت لو ہم ہی جیدیں گے تب ہی جید اسے چپ کرانے کے لیے کہ اور کوئی سغال نہ پوچھ لے اسے گھر جانے کو کہہ دیتا ہے مانگول وہاں سے چلا جاتا ہے گھر سٹ آنگو کہتا ہے چلو ہم بھی چلتے ہیں جس پہ وہ ان دونوں کو بھائی پھول کے چلے جاتے ہیں وہ نانو بیٹے ہوتے ہیں جہاں پہ جید کہتا ہے تمہیں پتہ ہے کافی ایکسائٹیڈ ہوتا ہے ڈاز کر رہے ہوتا ہے تب ہی راؤنڈ ون ہوتا ہے اس میں رسل کھیج نہیں ہوتی انہوں نے راؤنڈ ون میں بلو ٹیم جی جاتی ہے چونکہ مائی کی ہوتی ہے اور اس پہ جید اسے کافی اپریشیٹ کرتا ہے راؤنڈ ٹو میں یلو ٹیم جی جاتی ہے چونکہ کنگ کی ہوتی ہے مائی نیچے گیز آتا ہے تو اس کے ہاتھ میں چھوٹ لگ جاتی ہے پھر جید اس کے قریب آ کر اسے کہتا ہے تم ٹھیک ہونا مائی کہتا ہے تم میرے لئے پریشان ہو رہے مجھے اچھا لگ رہا ہے تب ہی وہ اس کی ہاتھ کی طرف دیکھتے ہو کہتا ہے اچھے سے کر لینا اس کے اوپر دبائی لگا لینا مائی کہتا ہے تم میرے لئے یہ چیر اپ کرو گے تجید کہتا ہے افقاظ تمہارے لئے کروں گا میں لیکن اسے یاد آتا ہے کہ وہ تو یہ وہ ٹیم میں ہے تو وہ کہتا ہے سوری میں اپنی ٹیم کو جیر اپ کروں گا اور تم اپنی سیٹ پہ جا کے بیچ ہو وہ وہاں سے ہی چلا جاتا ہے تب ہی وہ اپنی ٹیم کی طرف دیکھتا ہے تو اس کے ٹیم سسپیشیس ہو کس کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے تو جید ایسے پریٹین کرتا ہے کہ میں اپنی ٹیم کو ہی سپورٹ کر رہا ہوں لیکن جب پیسے مٹ کے دیکھتا ہے تو گرس نیم آئی کا ہاتھ پکڑا ہوتا ہے جید دیکھ کر جید کو بلکل اچھا نہیں لگتا جید دل میں کہتا ہے میں ساتھ مسئلہ کیا ہے کہ میں چیلسی فیل تو نہیں کر رہا ہمیں پاس کا سید نکھاتے ہیں جہاں پہ جس لڑکے کو پسند کرتا تھا اس کا نام ٹاپ تھا جو کی باتکر بال کھیلا کرتا ہوتا ہے تو جید اسے دیکھنے کے لیے روز جائے کرتا ہوتا ہے وہاں پہ ٹاپ اس کے پاس آتا ہے تو ہمیشہ میرے ساتھ اچھے سے بیہیو کرتے ہو تم دور نہیں ہو جاتے کیا مجھے چیئر اپ کرنے کے لیے یہاں پہ آتے ہوئے تو جید کہتا ہے نہیں مجھے تو اچھا لگتا ہے تم لوگوں کو باتکر بال کھیلتے ہوئے دیکھ کر کینگ یہاں پہ آتا ہے تم اس کے ساتھ واپس جاتا ہوتا ہوں ٹاپ کہتا ہے مجھے لگتا ہے تم یہاں پہ اس لیے آتے ہو کیونکہ تم مجھے لائک کرتے ہو جید کہتا ہے تمہارے کہنے کا کیا مطلب ہے ٹاپ کہتا ہے تم چھے مہینے سوئے بے پاس یہاں پہ آ رہے ہو مجھے چیئر اپ کرنے کے لیے اور مجھے لگتا ہے مجھے تمہیں بتا دینا چاہیے کہ میں تمہیں لائک کرتا ہوں جید تم میرے ساتھ دیت کرنا چاہو گے اگر ہاں تو تم یہ ڈرینک پی لو جس پہ وہ ساری ڈرینک پی لیتا ہے تو ٹاپ کہتا ہے اب ہم دونوں لورز ہیں اور وہاں سے چلا جاتا ہے جید کافی خوش ہوتا ہے ایک بات جید اس کے لیے فیسے ڈرینک لے کے آتا ہے لیکن ٹاپ آکے کافی سیریس لگ رہا ہوتا ہے تو جید کہتا ہے کیا بات ہے تب ہی ٹاپ کہتا ہے بریک اپ کرتے ہیں ہمیں ایک منت ہو چکا ہے ڈرینک کرتے ہوئے دیکھیں تم بہت بورنگ ہو تم بہت جلدی جیلس فیل کرنے لے جاتے ہو اور کسی سے بات بھی نہیں کرنے دیتے مجھے تمہارا اچھا ہونا میرے لیے بہت بڑی مسئبت بن گیا ہے تم مجھے کبھی نہیں سمجھ سکتے جید سمجھتا ہے کہ وہ کسی اور کو لائک کرنے لگ گیا لیکن وہ آگے سے کہتا ہے نہیں تمہارا کریکٹر ہی ایسا ہے ایسے ایکٹنگ کرنا بن کرو نہیں تو تمہیں کوئی بھی پسان نہیں کرے گا یہ کہہ کر اس کا دل توڑ کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور جید بچارہ وہاں پر کھڑا رہا جاتا ہے جید کو یہ ساری باتیں یادہ آ رہی ہوتی سب کھانا کھا رہے ہوتے ہیں جہاں پہ مائی سے اپنا املیٹ دے دیتا ہے مائی سے کہتا ہے تم پورا دن آج جید سے الگ رہے ہو تمہیں اچھا نہیں لگاؤ گا کیا تب ہی مائی سے جواب دینے لگتا ہے تو بیس بتاتا ہے کہ کھانا وغیرہ کھا لوگ پھر سے گیم سٹارٹ کریں گے مائی سے مائی بھی کوئی موقع نہیں چھوڑ رہو تاک جید کو امبریک کرنے کا اور اسے بوٹل وہ کھل کے دے دیتا ہے اے کہتا ہے تم میرے لئے چیر کرو گے نا اس پہ وہاں کہتا ہے تب ہی وہ اسے لنچ باکس کھالی لینے لگتا ہے کہ میں فینک دوں گا مجھے تمہارا خیار رکھنے دو تب ہی اوپر سے گس آ جاتا ہے مائی کو کہتا ہے چلو چلتے ہیں وہ دونوں کٹے جا رہے ہوتے جا فیکنگ اور وہاں نوٹس کرتے ہیں کہ جید چیلسی فیل کر رہا ہے پھر اسے وہ کچھ نہیں کہتے راؤنگ 3 ہوتا ہے جس میں وہ اور اسی کھینچ رہے ہوتے ہیں اور اب کی بار تونگ کو چھوٹ لگ جاتی ہے اور اس کا کافی زخم ہو جاتا ہے جس پہ گس اسے پٹی کروانے کے لئے لے کے جاتا ہے اور اسے پوچھتا ہے تم ٹھیک ہونا تو تونگ کہتا ہے میں ٹھیک ہوں اور مجھے لگتا ہے تمہیں بھاپس سر جانا چاہیے تب ہی گس ان کو کہتا ہے کہ میرے سویٹ ہارٹ کا خیار رکھنا تونگ اس کی طرف حیرانوں کے دیکھتا ہے وہ وہ تونگ کو وہاں سے لے کے چلے جاتے ہیں گیمز ہوتی ہیں جس میں زیادہ تر ییلو ٹیم جیت رہی ہوتی ہے لیکن پافی جگہ پہ جید مائی کو جیتنے دی رہا ہوتا ہے گیمز ختم ہو جاتی ہیں اور رواؤ اور کنگ تو کوئی موقع نہیں چھوڑ رہے ہوتے باقی لوگوں کو سنگل فیل کرانے کے لئے اور اسی کے ساتھ ان کی گیمز ختم ہو جاتی ہیں کنگ اور رواؤ دونوں کٹھے بیٹھے ہوتے باتیں کر رہے ہوتے ہیں جیت ٹیشی بوکس لے کے آ رہا ہوتا ہے تاکہ وہ مائی کا فیس ساف کر سکے لیکن جب وہ آگیا کے دیکھتا ہے تو گز پہلے ہی اس کا فیس ساف کر رہا ہوتا ہے جسے دیکھ کر اسے اچھا نہیں لگتا اور وہ واپس سلا جاتا ہے اور کنگ اسے بلاتے رہ جاتے ہیں پر وہ ان کی بات نہیں سنتا جیت کے پیچھے وہ جاتے ہیں تو جیت کہتا ہے تم لوگ یہاں پہ کیا کر رہے ہو کینگ کہتا ہے یہ سوال تو ہمیں پوچھنا چاہیے تم ہمیں چھوڑ کے یہاں پہ کیوں آگیا جیت کہتا ہے میں تو بس یہاں پہ تھنڈی ہوا کھانے کے لیے آیا تھا اس وجہ سے وہاں کہتا ہے کسی چیز کو لے کر تم پریشان ہو کیا کینگ دائریکٹلی پوچھ لیتا ہے تم دونوں کے بھی سب کچھ ٹھیک ہے کیا تم دونوں ڈیٹ کر رہے ہو کیا بھی جیت کہتا ہے نہیں ہم ڈیٹ نہیں کر رہے کینگ کہتا ہے کس چیز کا ویٹ کر رہے ہو تم ہاں میں تمہارے لیے وریڈ ہوں مجھے لگتا ہے تمہیں اسے ڈیٹ کیلئے پوچھ لینا چاہیے ٹائنگ کسی کے لیے نہیں رکھتا تب ہی جیت کہتا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی یہ کیار اتنا ایزی کیوں نہیں ہوتا وہاں کہتا ہے تم نے صحیح کہا یہ اتنا ایزی نہیں ہوتا جیسا کہ میں نے تمہیں بتایا تو جیت کو سمجھ جا جاتی ہے کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے سب وہاں پہ کھڑے ہوتا ہے جہاں پہ بیس بتاتا ہے کہ بلو ٹیم بھی اب کی بات چیت گئی ہے جس پہ یلو ٹیم کا دیر ٹوچ جاتا ہے وہ انہیں وارڈ دیتے ہیں وہاں کو جہاں پہ کنگ بھی ساتھ میں چپک جاتا ہے اور سب گروپ فوٹو لینے لگتے ہیں جہاں پہ جیت پوچھتا ہے مہمکو سے کہ تم نے مائی کو دیکھا کیا کہیں تو وہ کہتا ہے نہیں میں نے اسے نہیں دیکھا جیت کی نظریں مائی کو ہی ڈھونڈ رہی ہوتی ہے پر وہ وہاں پہ نہیں آتا تو وہ اسے ڈھونڈنے کے لیے ریس روم جاتا ہے جہاں پہ وہ دیکھتا ہے کہ گرس اور مائی ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ہیں تو اسے لگتا ہے کہ وہ دونوں کس کر رہے ہیں جیسے گرس سائٹ پہ ہوتا ہے جیت کو دیکھ کر کافی شاک ہو جاتا ہے جیت بھی اس کی طرف کافی شاک ہو کے کھڑا ہوتا ہے اور ایپیسوڈ یہیں پہ ختم ہو جاتی ہے اور یہ تو نیکس ایپیسوڈ میں ہی پتا چلے گا کہ یہ میس انڈر سٹیننگ تھی یا پھر وہاں کے ہی وہ دونے ایک دوسرے کو کس کر رہے تھے مجھے تو ہنڈر پرسنٹ نہیں لگ رہا ہے کہ یہ میس انڈر سٹیننگ ہو گا جیت کی ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا خیر یہ تو نیکس ایپیسوڈ میں ہی پتا چلے گا یہاں تک ویڈیو دیکھئے تو ویڈیو کا لائک ضرور کر دی ہوگا آپ لوگ نے اگر نہیں کیا تو ویڈیو کا لائک کر دیں اور اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائی کر دیں بیل آئیکن کو دبانا مت پھلیے گا تاکہ میری نیکس ویڈیو کے نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکھیں تھانس پور ووچنگ